موزیز ناظرین او سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو حفظ شامدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن لازمی دمائیں تاکہ ہمارے لیٹس آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے جی تو ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حساب دالت نے انڈیس چلائی کو مریم صفدر کو طلب کر لیا نواز شریف کے کیس میں ایک جل ہی ٹرس ڈیڈ پیش کی تھی تاکہ نواز شریف کو سزا سے پچھایا جا سکے دیکن نواز شریف کو سزا ہوگی سات سال اس کے ساتھ ساتھ ہی مریم صفدر کو بھی اس وقت سزا ہوئی کیونکہ انہوں نے بھی بینامی حساسے تھے بینامہ میں نواز شریف کے ساتھ ساتھ جو حساسے ملے تھے اس میں مریم صفدر کا بھی حصہ تھا اس لیے اسے بھی ساتھ سال سزا ہوئی تھی لیکن پھر اہتائیداروں کی منتے کی گئی ترلے کیے گئے کہ آپ بچی سمجھ کے چھوڑ دیں تو جس وجہ سے اداروں نے کوئی ترس کھا کرے نواز شریف کی سزا تو برقرار رکھی لیکن مریم نواز کو چھوڑ دے دی اور اب وہ جیل سے باہر آگئی اب لہٰذا مریم نواز نے ایک نیا سسٹم شروع کر لیا انہوں نے اداروں کے حلاف محاضرائی شروع کر لی اب وہ جلسے کرنے شروع کر دی ہیں جلسوں میں کھلے عام فوج کو دمکیاں دی جا رہی ہیں ایک ایسا سنیریو بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک انسٹیبلٹی آج ہے محضر ناظرین مریم صفدر نے سب سے پہلے جلسہ کیا منڈی بہاودین میں اور اس جلسے میں انہوں نے عوام سے پوچھا کہ بتاؤ کیا نواز شریف کے حلاف جیل کی زنجیریں توڑو گے کوٹ لکپا جیل کا تالہ توڑ کر نواز شریف کو باہر لے کر آوگے ناظرین ایسی باتیں عدلیہ کو نقصان پہنچاتی ہیں کیونکہ جب جج نے فیصلہ دے دیا تو اب یہ گداری کرنے جا رہے ہیں ملک سے ساتھ ملک کے داروں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تالہ توڑو گے تو ناظرین آپ کو یاد رہے کہ پہلے تو فوج اور عدلیہ سے معافیاں مانگ مانگ کر مریم سفتر کے سزا معاف کرائی گئی لیکن اب وہی مریم سفتر جب کچھ عرصہ گزرا تو آپ انہوں نے جلسے شروع کر دی اور جلسوں میں کھلے عام دمکیاں دینا شروع کر دی کہ فوج نے عدلیہ نے ہمیں جان بوجھ کر جیل میں ڈالا ناظرین اس کے ساتھ ہی مریم سفتر کیا کوئی گزشتہ دنوں عرشد ملک کی ایک ویڈیو لے کوئی جاج کی تو انہوں نے اس ویڈیو کو توڑا موڑا اس ویڈیو میں یہ دکھانے کی کوشش کی کہ آئی ایس آئی نے عرشد ملک کے اوپر پریشر ڈالا کہ وہ نواز شریف کے حلاف فیصلہ دیں تو اب جب اداروں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے حلافی محاضرہ شروع ہو گیا کہ ہم نے اسے چھوٹ دی اور اب یہ ہم پر ہی بھونک رہی ہے تو اب حساب دالت نے انیس جنائی کو مریم سفتر کو طلب کر لیا جالی ٹرسڈیٹ پیش کی جالی قطری حد پیش کیا اب بارے ثبوت بھی انی پر ہی تھا کہ انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ یہ بات سچ ہے لیکن یہ بات جھوٹی نہیں کی جب اس کا آڈٹ ہوا تو ناظرین اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو حساب دالت کے جائز سزا کتنی دیتی ہیں ناظرین ہمارے قانون میں یہ شک موجود ہے کہ جب کوئی بھی جھوٹی گوائی یا جھوٹا کوئی ڈاکو میٹ عدالت میں پیش کرے تو اسے سات سال قیدیں بامشکت ہوگی لیکن مریم سفتر کی تو دو الٹے کام کیے دونے ایک آرٹیکل ون نائیٹی تھری سے ٹو زیرو فور تک سات سال قید اور ایک آرٹیکل ون سیونٹی نائن سے ون نیٹی فور تک لکھا ہوئے کہ یہ دونوں سزائیں مریم سفتر کو ہو سکتی ہیں جالی ٹرسڈیٹ پیش کرنے کا جرم تو ناظرین آپ یہ ساب دالت کے جاج پر ہے کہ وہ دونوں سزائیں کٹھی چلاتے ہیں یا لیدہ لیدہ چلائیں گے اگر دونوں سزائیں کٹھی چلیں گی پھر تو سات سالی سزا ہوگی مریم سفتر کو لیکن اگر لیدہ لیدہ دونوں سزائیں سنائی جائیں گی تو پھر مریم سفتر کو چودہ سال سزا ہو سکتی ہے اور پاکستان میں چودہ سال سزا ہوا عمر قید کو کہتے ہیں تو اب یہ ساب دالت کے جاج پر ہے کہ وہ نرمی برتے ہیں یا شئی قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے اجازت چاہیں گے بلاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان